سلام علیکم دوستو اس وقت ہم لوگ ائرپورٹ پہ ہیں ہنڈی کونڈا بوکاریس پر پاس بھی یہ ڈاکومنٹ ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ یورپ آ سکتے ہیں پاسپورٹ بینک کے سیٹمنٹ نو اگجیکشن لیٹر اور ہوتل بوکر اور کچھ نہیں یہ چیزیں لائیں ہمارے پاس لائیں یا کسی بھی ٹریول ایجینٹ کے پاس لائیں وہ آپ کا ویدہ پروسٹ کر دے گا اور اللہ نے چاہتو لکھے بھی آ جائے گا اگر نہیں لگا تو میرے دوستو دوبارہ اپلائی کر لینا اتنی سی بات آپ لوگ کو سمجھانے میں کتنا ٹائم لگا ہے ایک منٹ اچھا یہ بتاؤ آپ لوگ کو سمجھ آئی نہیں تو نہ سمجھانے کی وجہ کیا ہے چار چیزیں ٹوٹل آپ سے ایک ٹریول ایجینٹ مانگتا ہے یا آپ کا ویدہ کنسلٹن جو بھی ہوتا ہے وہ مانگتا ہے بینگی سیٹمنٹ نو اوڈجیکشن لائٹر سیلی سارڈیسکیٹ اور این او سی ٹوٹل بوکے ہوں گیا باقی چیزیں بچارہ وہ خود ہی کل لیتا ہے اتنے مظلوم ہوتے ہیں تو اس سے اتنی چیزیں دینے میں آپ لوگ کو پرابلم کیا آتا ہے بھائی اگر باہر جانا ہے زندگی اچھے طریقے سے گزار نہیں ہے دیکھو سرکاپ کے پر کسی کو نہیں لگے ہوتے ہمیں بھی نہیں لگے ہوئے لیکن کوشش صرف کوشش کی وجہ سے یہاں تک پہنچیں اور یہ کوئی پہنچنے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی پہنچ سکتے ہو بڑی آسانی کے ساتھ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی دیکھیں رومانیا میں کھڑے ہوئے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے سائپرس میں پہنچیں گے کتنا ڈائنaley لگے گا ایک دو گھنٹے اگر ہم سوچتے سمجھتے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ڈاکومنٹیشن ہی دہر پیزار نہیں لگے گا ہے وہ بھائی نہیں لگے گا بہاڑ میں جائے آج نہیں تو کر لگے گا آمریکہ دے دے گا آمریکہ نہیں دے گا تو کانیڈار دے دے گا کانیڈار نہیں دے گا تو سیڈیہ دے دے گا اور بھائی ٹھائیں تو کریں نہیں دے گا جورپ دے دے گا نہیں دے گا رومانیاں دے دے گا نہیں دے گا سائپرس دے دے گا بھائی نہیں دے دے گا تو ترکی تو دے دے گا اگر ترکی نہیں دے گا آج تو آپ کو وہ دے دے گا ملیشیا دے گا ملیشیا کا نہیں دے گا تو تھائیلینڈ دے دے گا تھائیلینڈ بھی نہیں دے گا تو ازربائیان دے دے گا بھائی ازربائیان نہیں دے دے گا تو انڈونیشیا دے دے گا تو بھائی کوشش کریں تو آگے پڑھیں گے نا سجاد بھائی ویزا لینا بہت مشکل کام ہے کیا میں ہی جب نیت ہو جاتی ہے اور جب ٹرائی کرتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہاں شروع میں پروبلم آئے گی وہ ہر کسی کو ہوتی ہے تو جب آپ ایک جو تین چار رس کے پاس راستے کھلتے جاتے ہیں اب بھی میرا پاس پر کوئی بھی امیگریشن والا دیکھ کے تو وہ پریشان ہو جاتے کہ جانا کہاں آپ دیکھنا کہاں یہ سجاد بھائی ہے سجاد بھائی کا یہ سیونٹی ٹو کنٹری میں بھی جا رہے ہیں تو شرم کر لو تھرڈ میں دیکھو کچھ شرم کر لیں یار ایک سے تو شروع کریں نا بھی اس کی لیکن ٹیول کیا ہے ٹیول کے ساتھ پر ایک پیشن ہونا چاہیے ہاں فنانچلی جو مائیگریٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کی بھی مدد کرے تو تو ان کو زیادہ یہ نہیں ہوتا تو ان کو ایک دیکھا پہنچنے ہوتا ہے ایک دیکھا پہنچنے کے لیے بھی ہم لوگ بھی ٹیول اجنت ہیں تو ایک ایک اصول ہوتے ہیں وہ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کرو سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو ہم سٹیٹمنٹ میں ہلپ کرتے ہیں اس کو بیلتے ہیں پہلے پلان کرو پر آج تمہیں صبح ویزا نہیں ملے گا اس کے لیے چھوٹھوٹے ٹیول کرو پھر اس کے بعد آپ جو ہے سٹیٹمنٹ کو مینٹین کریں یار یہ پکڑ کے دور کر کے تو آپ تو پھر انشاءاللہ راستے کھل جاتے ہیں ایسی کی بات نہیں ہے ویزہ تو نے دینا ہوتا ہے بیٹھے اس لیے صرف ان کو یہ ہی شور کر دو کہ میں نے واپس آنا ہے تو ہمارے لیے وہ بھی صرف شور کرنا ہے آپ کا کام صرف شور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے میرے بچوں میرے بھائیوں وہ کر گزو وہ ڈوکومنٹس بن جاتے ہیں سارے چیزیں ہم کر دیتے ہیں خود بھی کرتے ہیں اور یہ ایکسپیرنس کے تاتھ دوم بھی کرتے ہیں چلیں سرسیز دیتے ہیں انشاءاللہ ہو جاتا ہے یہ سب کا ہوتا ہے اور کینیڈا امریکہ یہ ہو جاتا ہے جب آپ ٹریول کریں اگر آپ نے ایک جگہ ہی جانا ہے تو پھر اس کا ٹارگٹ کر کے پھر اسی طرح وہاں جا کے بیٹھ جائیں جیسے کہ سین پرسنٹ لوگ ایسے کرتے ہیں تو بھائی ٹارگٹ کریں چیزوں کو ایک گول چیٹ کریں وہ کیسے کرنا ہے اس کی طرف بھاگیں اور ہو جائے گا کوئی بڑی بات نہیں کچھ راکٹ سائنس نہیں ہے کمز کم ہماری بات کی لاج رکھنے ٹرائی کر کے تو دیکھیں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ہمارے پاس آئیں آپ اینیوئر کہیں بھی جائیں ٹرائی کریں ہمارا کوئی بھائی پاکستانی دوست انڈین بھنگالی کہیں کھڑا ہوگا تو کہہ سکتے ہیں ابھی ہمیں یہاں ہمیں ائرپورٹ پہ پروبلم آ رہا تھا ہم ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ملا ایک ہمارا بندوبھائی ملا ایک دیشی ہم نے اس کو دور سے اشارہ کیا ہماری لائن کون سی سمجھ نہیں آ رہا وہ بچارہ ہمیں چھوڑ کے گیا ہم جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا مانیں ایک دوسرے کا دوسرے کے لیے بڑی امیت کے حامل ہیں تو چلو دوستو حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی کنٹری میں تو جہاں بھی رہیں دعاوں میں یاد رکھیں تو میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ